خلصوم نواز کے مایت ائرپورٹ سے شریف میڈیکل کامپلیکس کے سردخانے منتقل حمزہ شہباز سمیت شریف فیملی کے پانچ افراد ائرپورٹ کے حج ٹرمینل پر مایت لینے کے لئے پہنچے حسن نواز اور حسین نواز کے علاوہ شریف خاندان کے تیرہ افراد لندن سے مایت کے ہمراہ آئے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفتر نے شریف میڈیکل کامپلیکس میں مایت کا دیدار کیا واپس جاتی عمرہ پہنچ گئے نماز جمعہ تک مایت شریف میڈیکل سٹی میں رہے گی دو بجے مایت کو اہل خانہ کے دیدار کے لئے جاتی عمرہ پہنچایا جائے گا شریف میڈیکل کامپلیکس کے گراؤن میں نماز جنازہ کی تیاریاں خصوصی افراد کے لئے کناتے لگا دی گئیں مولانا تارک جمیل پانچ بجے کلسوم نواز کی نماز جنازہ پڑھائیں گے پیپلز پارٹی کا وفد نماز جنازہ میں شرکت کرے گا آسیفلی زرداری اور بلاول بھٹو کی شرکت بھی متوقع گورنر پنجاب کی سربراہی میں پی ٹی آئی کا وفد بھی شرکت کرے گا نماز جنازہ کے لئے آنے والوں کے لئے سوئی گیر سوسائٹی میں پارکنگ کا انٹیزام اڈا پلاٹ سے آنے والے بھی سوئی گیر سوسائٹی کے اندر سے شریف میڈیکل کمپلیکس آ سکیں گے جادی عمرہ میں تازیت کے لئے آنے والوں کا رش پولیس اہلکاروں نے خاتین کارکنوں کو جادی عمرہ جانے سے روک دیا وزیر اعظم آزاد کشمیر آفتاب شیرپاو کی آمد مولانا تارک جمیل آیاس صادق سمیت اہم سیاسی شخصیات کا اظہار تازیت جادی عمرہ میں سیکیورٹی سطف بیریئرز لگا دیئے گئے انیس مقامات پر پولیس اہلکار تینات تازیت کے لئے آنے والوں کی جامعہ تلاشی ایلٹ فورس کی نو گارڈیاں پیٹرالنگ پر مامور پیشن ازر سوئی گیر سوسائٹی سے چھے دروارے توڑ کر تیس ووک ٹرو کے نصد کیے گئے عوام کی نبض پر ہمارا ہاتھ ہے عوامی مسائل جانتا ہوں میرے دروازیں کھولے ہیں سواروزہ ایجنڈا عوام کی خدمت کا ایجنڈا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے دیرہ غازی خان اور قبائلی علاقوں کے وفود کی ملاقات مسائل سنیں متعلق افسران کو مسائل کے حل کی ہدایت بھی کی صوبائی وزیر استحر ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیر سادارت سرگودہ میڈیکل کالج کے معاملات پر اجلاس صوبائی وزیر کا کہنا ہے کہ تمام میڈیکل کالجس میں سٹاف کی کمید دور کی جائے گی حکومت سرگودہ میڈیکل کالج کو یونیورسٹی بنانے کی تجویز پر غور کرے گی مغلپورہ میں ریلوے پل کے نیچے سے لڑکی کی لاش برا مر پولیس نے لاش کو قبضے میں لے لیا لاش ایک روز پرانی ہے تحقیقات کر رہے ہیں پولیس حکام اسیسٹن سب انسپیکٹر کے تقرور کا معاملہ نئے آئی جی پنجاب محمد داہری کے خیلال توہی نے آدالت کی پہلی درخواست دائر آدالت نے داد رسی کی اپی اور غیر قانونی سرمایہ کاری کا کے سادک شویمین مطروق ای وقف ایملاک بوڑ آسف آشمی احتساب آدالت میں پیش آدالت نے فریقین کے مقلہ کو تلق کرتے ہوئے سامات اٹھائے سپتمبر تک ملتوی کر دیا